تو یہ ایک قصہ ہے جو تلسیداز اور عبدالرحیم خانہ خانہ کی دوستی کو بتایا تو ایک بار کیا ہوا کہ تلسیداز کے پاس ایک غریب آدمی آیا جسے اپنی بیٹی کا بیہا کرنا تھا اور بیٹی کے بیہا کے سلسلے میں وہ تلسیداز سے کچھ امداد چاہتا تھا وگر تلسیداز تو ٹھہرے سنت ان کے پاس کہاں پیسہ کہاں سیم و ذر تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک رکہ لکھا ایک کاغذ پر ایک مصرہ لکھ دیا کہ سرتیہ نرتیہ ناغتیہ اس چاہت سب کوئے یعنی سروں کی استریاں ناغوں کی استریاں منشیوں کی استریاں ایسا چاہتی ہیں ایسا چاہتی ہیں کیسا چاہتی ہیں اور اس مصرے کو عبدالرحیم خانہ خانہ کے پاس بھیج دیا اس آدمی کو دیا کہ جاؤ اسے جا کر رحیم کو دے دینا وہاں تمہاری مدد ہو جائے گی تو رحیم کے پاس وہ آدمی گیا اس نے وہ مصرہ انہیں پکڑایا رحیم کو رحیم نے دیکھا مسکرائے سمجھ گئے کہ یہ تلسی داس کے علاوہ کوئی ایسا بھیجی نہیں سکتا تو رحیم نے اس مصرے کو پورا کیا یوں پورا کیا اس دوہے کو کہ سرتیہ نرتیہ ناغتیہ اس چاہت سب کوئے گود لیے خلسی پھرے تلسی سو ست ہوئے یعنی سروں کے استریاں ناغوں کے استریاں منشیوں کے استریاں ایسا چاہتی ہیں کہ ان کے ایک تلسی کے سمان پتر ہو جسے وہ گود میں لے کر خوشی سے جھومتی پھرے تو یہ مصرہ یوں پورا کیا رحیم نے یعنی کہ تلسی نے اپنے مصرے میں رحیم کی تعریف کی تھی کہ ایسا چاہتی ہیں جس کے پاس ہم یہ مصرہ بھیج رہے ہیں اس جیسا پرش چاہتی ہیں سروں کے استریاں منشیوں کے استریاں اور ناغوں کے استریاں مگر جب رحیم کے پاس پہنچا تو انہوں نے دوہے میں یہ کہہ دیا کہ کیسا چاہتی ہیں تلسی داس کے جیسا ایک پتر چاہتی ہیں تو یہ دوہا پورا کیا اور اس غریب آدمی کی بہت ساری مدد کی اسے خوب سارا دھن 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 دے کر وہاں سے روانہ کیا رہیمن دھاگا پریم کا مط تولو چٹکائے جوڑے سے پھر نہ جڑے جڑے گانٹ پڑ جائے موسیقی موسیقی